بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے لیے ہم جو اسادزہ ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں درس و تدریس سے وابستہ ہیں ہمارے لیے جو سب سے بڑا فخر کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایسے کام سے وابستہ کر دیا ہے جس کی بنیاد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور پھر اس سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے استاد اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے جنہوں نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو سکھایا یہ اس کا وہ روحانی پہلو ہے جو ہمیں اپنے سٹوڈنٹ کے اس روحانی جذبے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس کی خاطر یہ رشتہ قائم کیا گیا ہے اور یاد رکھئے میں اس موقع پر صرف اسادزہ سے یہ کہوں گا جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں کہ خدارہ اس کو ایک مشنری جذبے کے ساتھ اٹھا کے رکھیے اپنے دلوں کے ساتھ کیونکہ آپ کا تعلق بچے کی روح کے ساتھ ہے آپ کسی کموڈیٹی کو نہیں ڈیل کر رہے ہیں میرے سامنے اجناس نہیں پڑی ہوئی میرے سامنے کوئی کمپیوٹرز یا ربوٹس نہیں پڑے ہوئے کہ میں یہ ٹیسٹ کروں گا کہ جناب یہ سارے کے سارے ٹھیک پرفارمنس دے رہے ہیں یہ انسانی دماغ ہے انسانی روح ہے جس کے ساتھ میری وابستگی ہے اور یاد رکھئے اگر ہماری کمٹمنٹ میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ ایک روح کی بالدگی میں کمی کا باعث بنے گی اس لیے پوری تندہی کے ساتھ پوری جمعی کے ساتھ اور سیلف لیسلی سب سے بڑی سپریٹ جو اس پروفیشن کی ہے وہ سیلف لیس ہونا ہے ٹھیک ہے ہماری بھی ضروریات ہوتی ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی گھر بار ہیں ہمیں بھی اپنی معاشری معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس میں علج گئے تو پھر یہ شعبہ متاثر ہوگا اس لیے بڑی سیلف لیسلی اور اس فخر کے ساتھ آپ یہ کام کیا کریں کہ آپ کوئی عام کام نہیں کر رہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا کریم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ورسل میں ملا ہے جہاں تک بات ہے تعلیم کی تو بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں میں کہوں گا ملک تو یہ بڑی محنت سے اور بڑی قربانیوں سے ملت ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہماری تعلیم نو طبقات میں بٹی ہوئی ہے یہ نو طبقاتی تعلیم کا ہم شکار ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری کلاس ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ عام حالات میں میچ ہوتا وہ نظر نہیں آتا اس کو کس طریقے سے جوڑا جائے اس کو آپ صرف اسی صورت میں جوڑ سکتے ہیں جس طرح سے سبق فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہے اور وہ تعلیم کو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے اس گیپ کو صرف اور صرف اسی صورت میں کم کر سکتے ہیں کہ جب ہم صرف تعلیم کے مقصد پر فوکس کریں کسی طبقے کا بھی تعلیم علم ہو اس کا مقصد اصول علم ہو وہ علم جو بکول جان ڈیوی کے کہ آپ کے نظریات کی نمو کرتا ہے آپ کی ری کنسٹرکشن کرتا ہے ری اورینٹیشن کرتا ہے ری آرگنیزیشن آپ کے تھوٹس کی کرتی ہے تعلیم اگر ایسی تعلیم کسی بھی مکتبہ فکر میں دی جائے کسی بھی طبقے کو دی جائے اگر وہ آپ کے خیالات کو آپ کی سوچوں کو بدل کے آپ کو معاشر کا ایک کارامت شہری نہیں بنا سکتی تو ایسی تعلیم سرہ سر بیمانی ہے بیکار ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سبق فاؤنڈیشن کا جس نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کا اور جتنا خوبصورت انہوں نے سلوگن بنایا ہے تعلیم بنے پہچان یقینا یہ میری بھی پہچان ہے اور میری یہ سب سے اپیل ہے کہ اس تعلیم کو اپنی پہچان بنائیں یہی آپ کی نہ صرف دنیا کو سوار سکتی ہے بلکہ آخرت کو بھی سوار سکتی ہے